بیچ سمندر ہوا اللہ کا بڑا کرشمہ کیا رہے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن دوستو آج آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں دوستو جس وہ سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈوبتے جہاد سے ایک انسان کو بچایا اور کیوں بیچ سمندر میں اس انسان کو سمندر میں پھیکا جا رہا تھا نو میں سوار بہت سارے لوگ اس انسان کو جب سمندر میں پھیکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بچایا دوستو ایک دلچسپ ہوا کیا جو آپ کو بہت بڑا سبق بھی دینے والا ہے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کریں اس سے پہلے ریکویسٹ کریں گے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو کر دیجئے on اور all notification کے option کو دبا لیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مجھے دوستو ایک سمدری جہاد جہاں پر بہت سارے تجارت کرنے والے سوداغر اپنے اپنے سامان کے ساتھ سوار ہوئے تھے دوستو بہت سارے سوداغر اپنے تمام تجارت کرنے والے سامان کو پانی جہاد کے اندر لات دیا تھا اور اس کے بعد پانی جہاد چلنے لگی لیکن دوستو کچھ دیری کے بعد پانی جہاد ہلک کورے کھانے لگا ایسا لگنے لگا کہ اب یہ جہاز ڈوب جائے گی وجہ یہ تھا سبب یہ تھا کہ پانی جہاز میں وجن بہت زیادہ ہو گیا تھا پانی جہاز کا جو کیپٹن تھا جو اس کو چلاتا ہے اس نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی اب یہ جہاز ڈوب جائے گی تو وہ لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے لوگوں اب یہ جہاز کبھی بھی ڈوب جائے گی اور اگر آپ لوگوں کو اس موت سے اگر بچنا ہے تو میرے پاس ایک ترقیب ہے چونکہ اس جہاز میں وجن بہت زیادہ ہو گیا ہے آپ لوگ جتنے لوگوں کے پاس جو جو سامان ہے اس میں سے کچھ حصہ سامان آپ سبھی سمندر میں پھیک دے تاکہ وجن کم ہو جائے گا اور یہ جہاز ڈوبنے سے بچ جائے گی دوستو یہ ترقیب جب جہاز کے کیپٹن نے دیا تو ان میں سے بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں اس سے تو ہم لوگوں کا ہم سبھی لوگوں کا نقصان ہو جائے گا اور اس میں ہم سبھی کو گھاٹا ہوگا اتنے میں ایک انسان کہا کہ سنیے میرے پاس بھی ایک ترقیب ہے لوگوں نے کہا کہ جلدی بتاؤ وہ کون سی ترقیب ہے وہ انسان کہتا ہے کہ سنو اس ناؤ کے اندر ایک ایسا سوداغر بھی بیٹھا ہوا ہے بیجنس مین بھی ہے جو پہلی بار وہ بیجنس کرنے کے لئے نکلا ہے اور اس کا سامان بھی بہت زیادہ ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس انسان کو اس کے سامان کے ساتھ ہم نوم سے باہر سمندر میں پھیک دیتے ہیں تاکہ سب کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ کسی ایک ہی انسان کا نقصان ہوگا اور ہم لوگ اس بڑے بھاری بھرکم نقصان سے بچ جائیں گے اور ہم لوگ کی جان مال بچ جائے گی جب اس انسان نے ایسا کہا تو جس انسان کو سمندر میں پھیکنے کی بات ہو رہی تھی وہ انسان کہنے لگا کہ یہ تو ظلم ہے اور اگر نقصان ہی اگر ہونا ہے تو سب کا ہو سب کوئی تھوڑا تھوڑا مال پھیکو میرا ہی پورا مال کیوں پھیکو گے اور مجھے ہی کیوں سمندر میں پھیکو گے یہ تو ظلم ہے لیکن لوگ اس کی بات کو نہ مانے اور اس کے ساتھ الجھن کرنے لگے بعد میں سب لوگوں نے مل کر اس سوداغر کو پانی کے اندر پھیک دیا سمندر کے اندر پھیک دیا اور اس کے سامان کو بھی پھیک دیا اور جب پھیکا گیا اس انسان کو سمندر کے اندر تو وہ انسان تہرنے کی کوشش کرنے لگا کچھ دور تو تہرا لیکن سمندر کی لہروں میں آ کر وہ سمندر میں ڈھوب جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ججیرے پہ پاتا ہے ججیرہ کہلیجئے ٹاپو کہلیجئے آئیلینڈ کہلیجئے وہاں پر وہ اپنے آپ کو پاتا ہے آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ بھوک سے بلبلانے لگتا ہے ادھر ادھر کھانے پینے کی چیز تلاس کرتا ہے اس کو کچھ پھل ملتے ہیں اور اس کے بعد انہی پھلو کو وہ کھانے لگتا ہے پھر کیا تھا دوستو وہ وہی پر رہ کر آسرہ دیکھنے لگا کہ کوئی جہاج اگر ادھر سے گجرے گا تو وہ اس سے مدد مانگ کر وہاں سے نکلے گا اس مصیبت سے دوستو اس آسرہ میں کہ کوئی جہاج ادھر سے آئے کئی دن گجر گئے تھے یہ انسان بڑا کمجور ہو گیا تھا پھلو کو جنگلی پھلو کو کھا کھا کر کسی طریقے سے جندہ تھا پھر اس نے دیکھا کہ بہت دن ہو گئے ہیں اور کوئی جہاج نہیں آ رہا ہے تو اس نے رہنے کے لیے اپنا ایک جھوپڑی بنا لیا اور اسی جھوپڑی میں رہنے لگا کہ اچانک سے دوستو اس کی جھوپڑی میں آگ لگ چاہتی ہے اور جھوپڑی جل کر کھاک ہو جاتی ہے جب جھوپڑی جل کر کھاک ہو جاتی ہے تو وہ انسان رونے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے ہی اتنا مصیبت میں کیوں ڈالا ایک تو میرے سارے سامان کو برباد کر دیا لوگوں نے سمندر میں پھیک کر مجھے بھی سمندر میں پھیک دیا جیسے تیسے میں جندہ بچا تو اس جھوپڑی میں رہ رہا تھا تو میری جھوپڑی میں آگ لگ گئی اتنا جلم و ستم میرے اوپر ہی کیوں اتنا مصیبت میرے اوپر ہی کیوں اور وہ کوسنے لگا رونے لگا کہ اتنے میں دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک جہاج آتی ہے جہاج آ کر اس انسان کو اٹھا کہتی ہے کہ اے انسان تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اس جہاج والے دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کافی رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا ہے تبیت بھی خراب ہے کمجور بھی ہو گیا ہے تو وہ جہاج والے اس کو اٹھا کر جہاج میں بیٹھاتے ہیں جہاج میں بیٹھا کر علاج کرتے ہیں تو اس انسان کی آنکھ کھلتی ہے وہ انسان یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہ ایک جہاج میں ہے ابھی تو وہ رب توارک وطالہ کو کوس رہا تھا کہ اس کے اوپر اتنی مصیبت کیا ہے کیسے اس کی جھوپڑی میں آگ لگ گئی جہاج کے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کیسے پہنچے تو اس نے سارا واقعہ بتا دیا کہ کیسے جہاج سے اس کو پھیک دیا گیا تھا پانی میں اس کے جھوپڑی میں آگ لگ گئی تمام چیزیں اس کو بتا دیا وہ انسان بتا دیتا ہے جہاج والوں کو تو جہاج والا کہتا ہے کہ اے نادان سن تمہارے جھوپڑی میں جو آگ لگی اور اس سے جو دھوا نکلا اسی دھوئے کو دیکھ کر ہم لوگ یہاں تم کو بچانے کے لیے آئے چونکہ جب بھی کوئی اس طریقے سے پھنستا ہے تو اس طریقے سے دھوا کر کے وہ لوگوں کو اپنے طرف متاثر کرتا ہے کہ لوگ جانے کہ یہاں کوئی انسان ہے اور وہ بچانے کے لیے گوہار لگا رہا ہے اور تمہاری جھوپڑی میں آگ لگی تب وہ دھوا ہوا اور ہم لوگوں کی نجر گئی اور ہم لوگوں نے تم کو بچایا ساتھی ساتھ یہ بتاؤ کہ تمہیں جو جہاج میں پھیکا گیا تھا اس کا نمبر کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ فلا فلا نمبر ہے اس جہاج کا وہ لوگ کہتے کہ سن جس جہاج سے تم کو نیچے پھیکا گیا تھا وہ جہاج کچھ دور جانے کے بعد وہ جہاج پانی کے اندر گرک ہو گئی وہاں جتنے لوگ سوار تھے سب کے سب مر گئے سب کے سب سامان ختم ہو گیا تو اللہ کا سکر مناؤ کی تم کو اس جہاج سے پہلے اتار دیا گیا تھا تاکہ تمہاری جان بچ گئی ہے تمہارے جھوپڑی میں بھی آگ لگا تو اللہ کا سکر مناؤ کی اسی دھوئے کو دیکھ کر ہم لوگ تم کو بچانے کے لیے آئے تو یہ ہے دوستو اللہ کی قدرت اور اللہ کی قدرت کو کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک وطلہ ہم سب کو ساکر و جاکر بنائے آمین